اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پچھلے دن میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میرا وہ نام لینے کو بھی دل نہیں کر رہا امی جی کے ٹاپک پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھنا تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا اب وہاں پہ جا کے دیکھیں تو میں نے ویڈیو بنائی ویڈیو میرا کوئی موڈ بھی نہیں تھا بنانے کا تو میں نے جس ٹیک ایموشنز میں آکے منا دی میرے فینڈز بیٹھے تھے یار پاکستان کی عوام کس طرح کی عوام ہیں میں نے پوری عوام کو کچھ نہیں کہا جو جو کچھ لوگوں نے مجھے اس ویڈیو پہ کہا ہے نا میں آپ سے وہ آپ بتاؤں گا تو میں نے اس ویڈیو میں کسی عوام پوری کو نہیں کہا میں نے جس چون لوگوں کو کہا کہ یار آپ لوگ ایک کام صحیح نہیں کر رہے ہو تو لوگوں نے مجھے یار اس حد تک گالیاں دی ہیں بھئی میں یوں دیکھ رہا ہوں یار کون لوگ ہو تم حد دوتی ہے میں بھائی صاحب دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کہا میں نے کونسی بات ہے اور وہ مجھے ملٹا میرے کوئی بول رہی ہے اس ویڈیو میں میں نے صرف یہ ایک بات کہی تھی میں نے کہا یار یہ جو ٹاپک وائرل ہوا ہے نا ایک نہائیت ہی غلط چیز ہے ہم اپنی ماں و بہنوں میں گھر میں بیٹھ کے اس ٹاپک پر ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن اس چیز کو وائرل کرنا یہ ہم مسلمانوں کا ہی کام ہے نا یہ پاکستان میں مسلمان ہی رہتے ہیں ہمارا حق نہیں بنتا ہمیں اس چیزوں کو وائرل کریں تو میں نے کہا یار آپ یہ چیز وائرل نہیں کریں یہ غلط چیز ہے تو یار تم گھٹیا ہو تم تمہاری سوچ غلط ہے تم اس چیز کو وائرل کر رہے ہو تم لکھ کیا رہے ہو تم بھونک رہے ہو میں بھائی صاحب دیکھ رہا ہوں حالانا کہ میرا ٹاپک تو یہ نہیں تھا میرے فرینڈز گھر آئے تو میں نے مجھے کہا یار اس ٹاپک کو ویڈیو بناو تو لوگوں کو تھوڑا سا سمجھاؤ تو یار میں حیران رہ گئی ہوں کہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جس میں نے ایک بات کی ایک غلط چیز ہے اس چیز کو رکیں اس پر صرف مجھ سے میسٹک کی ہو کہ میں نے ایک دو گالیاں وہ بھی میں نے عام یوٹیوبر کی طرح گالیاں نہیں دیں میں نے بس نارمل میں تھوڑا بہت میرے مجھ سے اموشنز میں نکل گیا کہ یار آپ کس حد تا غلط کام کر رہے ہو تو وہ میں اس چیز کا سوری بھی ہوں ٹھیک ہے اور وہ مجھ سے میسٹک ہو یہ مجھے وہ دو تین گالیاں نہیں دینی چاہیے تھیں سیکنڈ لوگوں نے کہا آپ اس چیز کو وائرل کر رہے ہو میں کیوں وائرل کروں گا اس چیز کو مجھے ایک ضرورت کیا ہے آل ریڈی نائنٹی پرشنٹ لوگ اس چیز کو دیکھ چکے ہیں تو میں ان نائنٹی پرشنٹ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ اس چیز کو وائرل نہیں کرو اس کو ڈیلیٹ کرو حالانکہ ہم نے ٹرائے مار کے اس کو اڈرل وائب سائٹ سے ڈیلیٹ بھی کروایا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے میں پھر سے بات کروں کہ ان لڑکے اس لڑکے اور لڑکی نے تین دو لڑکے تھے ایک بندی تھی انہیں تو جو اپنا کریکٹر دکھا رہا تھا دکھا لیا اب ہمارا حق یہ بنت ہے کہ ہم اس کریکٹر کو اور فیمس نہ کریں اس کو روک لیں کنسرٹ پہ بلال سعید کے کنسرٹ پہ امی جی کے واضح آ رہی ہے تو بیسے لوگ تنگ آ رہی ہے چیز سن سن کے اگر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے وہ جو ویڈیو بنائی ہے اس پر کوئی سات لاکھ ویوز آئے ہیں تو آپ نے پیسے کے لیے یار مجھے اگر پیسے کے لیے بنانے ہوتی تو میرے پاس اور بہت سارے ٹاپکس تھے امن کے اس ویڈیو سے میری کوئی ارننگ نہیں میرا ایسا کوئی مائنڈ نہیں تھا یار کہ یہ ویڈیو وائرل ہو تو میں ہاں وائرل تو میں کرنا چاہتا حاصل کرنا چاہتے ہو تو سستی شروع تو حاصل میں تب کروں اگر میں اپنا کوئی فیز شو کروا رہا ہوں اپنا نام شو کروا رہا ہوں یار میں یہ بند ہوں میں کوئی کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو مجھے شہرت کے کیا ضرورت ہے میں نے صرف لوگوں کو شہرت دیا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں یہ غلط چیز ہے سیکنڈ مجھے کہا گیا کہ اپنی تھامنیل پر کچھ اور لی کہا ہاں میں نے جس ایک ایکسٹرہ بات لکھ دی تھی ایک تھوڑا سا ٹویسٹ ڈال دیا تھا وہ اس وجہ سے کہ لوگ اس ٹویسٹ کو اوپن کریں اوپن کر کے وہ میری پانچ سات منٹ کی سپیچ سن لیں تاکہ ان کو کچھ سمجھ آ جائے یار اگر میرے ایک سات لاگ یورز آٹ لاگ ایک ملین پر جاتی ہے وہ تو اس میں اگر دس بندے بھی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں ہاں اس نے سیکیا تو میرا کام ہو گیا میں نے صرف اس وجہ سے وہ ویڈیو بنائی تھی کہ آپ اس چیز کو بند کروا دیں سوشل میڈیا میں بہت پاور ہوتی ہے سوشل میڈیا بہت کچھ کروا سکتے لیکن اس کا مطلب ہر کیز یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی فیموس ہونا چاہتا ہوں یا میں نے کوئی پیسوں کے لیے بنائی ہے یا میں نے اس چیز کو اور فیموس کی ہے میں نے جس اس چیز کو روکا ہے تو یار آپ اگر کچھ خود کچھ کسی کو گالی دیتے ہو مجھے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ڈسلائک کرو یہ بس لوگوں کی ایک ویسے ہوتی ہے کہ یار لائک کر دو لائک ڈسلائک سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا صرف ایک ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسے ہو یا آپ کسی کو گندی گالی دیتے ہو اگر میں مولانا تارک جمیل ہے اتنی اچھے باتیں کرتا ہے میں نے اس کے مطلب ایک ویڈیو بنائی کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے تو اس کو آپ سنو ایک بار تیری ماں کو یہ تو بھئی تارک جمیل کی ماں کو اس طرح مطلب کہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا کہ عوام کس طرح کی ہے عمران خان ہے وہ اچھے کام کر رہا ہے خیر لوگوں کو تو صرف یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی خیر میں اس ٹاپک پر باتیں نہیں کرنا چاہتا مطلب کوئی بندہ جتنا مرضی ہے ڈنگ کا کام کر لینا اینڈ پر ملنے سو گالیاں ہی ہوتی ہیں اب میں نے اپنی لائف میں مولانا تارک جمیل جیسا ایک اچھا اور نائس بندہ میں نے نہیں دیکھا اب اس کو اتنی گندی گندی گالی پر نہیں تو ہم تو کس گھیت کی مولی ہیں میں نے صرف اتنا گاتے اس چیز کو روک دے اور میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں اگر میں نے کوئی پیسے کے لیے بنانی ہوتی تو میں ڈیلی اس ٹائپ کی ویڈیو ڈال تھا میں نے صرف ایک ویڈیو ڈالی ہے کہ یار آپ اس چیز کو روکیں تو اس کا یار آپ نے جو مجھے رسپونس دی ہے کہ مجھے بہت محنی ویسے اس قسم کی باتیں تو سننے بیسے عادی ہوں لیکن ایک اچھی چیز کو جب میں منع کر رہا ہوں کہ یہ چیز آپ روکیں اس پر اکلے بندے کو سناؤ مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑا میں جس آپ کی ذہنیاں دیکھ رہا ہوں کہ یار آپ کی اس حد تک گندی ذہنیاں یہ میں پورے پاکستان کو پوری قوم کو نہیں کہہ رہا جو بندے اس ٹائپ کی ہوتے ہیں سو میں سے کوئی بیس تیس میں صرف ان کو کہہ رہا ہوں اگر کوئی بندہ ڈنکی بات بتاتا ہے اس کو اپنا اگر کسی نے اچھا کمنٹ کیا ہے کہ آپ نے صحیح بات کی تو مجھے اچھا لگا مجھے اس بندے کا ویسے بھی اس بندے کی میلی اچھی لگی کچھ بھی نہیں اس بندے کا مجھے ویسے میلی اچھی لگی اس کو ریپلائی کرنے کے لیے کرتا ہے تینکیو کہ آپ نے میرا حوصلہ بڑھا ہے آپ بھی ایسا مائن رکھتے ہیں جیسا میں رکھتا ہوں تو اپنی یار اوقات نہ دکھائے کہ یہ غلط چیز ہے بہت زیادہ خالج نہ تو آپ میرا کچھ بگار سکتی تو نہ میں آپ کو کچھ بگار سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ بندے کی اوقات نظر آ جاتی ہے فرق مجھے بالکل بھی نہیں بڑھنا آپ کے ڈس لائک سے آپ کی گالیوں سے گالیاں میری ماں کو دیں گے تو فوراں آپ کی ماں کو جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا مسلمان بنے انسان بنے ہم مسلمان ہیں ہمارا نہیں حق بندہ اگر میں یہ لکھو نا کہ یہ لنک ہے اس ویڈیو کو دیکھو اور مزے کرو تب تو سمجھ میں آتی ہے کیا مجھے گالی نہیں تب تو میں ڈیزارو بھی کرتا ہوں لیکن اگر ایک بندہ روک رہا ہو ایک اچھے کام غلط کام سے ایک اچھا کام کر رہا ہو اس کا بارے میں یہ پوائنٹ ہو تو بہت ہی حیران کن بہت زیادہ حیران کن چیز ہے آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دی سے کام کو روکنے کے لئے کہہ رہا ہوں میں اس ٹاوپی کے ویڈیو نہ بناتا لیکن صرف لوگوں کے وجہ سے مجھے کچھ فرینڈز نے کہا کیا ان کو جواب دو جواب میں نے کوئی گالیوں میں کچھ بنیے میں نے بہت آرام اور پیار سے بات کیے میرا پروفیشنلیس ٹائپ کرنی ہے کہ میں گالیاں دوں یا کسی کو روزٹ کروں یا ایسا میرا ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے خیر ہمیں اپنی رائے کے اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں میری اور ویڈیوز کے لئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بلیں کیونکہ میں اپنی اس چینل پر نیوز پاکستان اور اپنی کچھ اپینینز شیئر کرتا ہوں آج گلہ خراب ہے اس کے باوجود میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ ذرا ڈنکے بن جاؤ مسلمان بن جاؤ جو انسان ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں مسلمان تو خیر آپ ہو لیکن انسان نہیں ہو دل آپ کا انسان نوالہ نہیں ہو وہ بن جائے خیر نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ